بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے گا جی اس نے پوچھا ہے کہ خصائص و شعر الجاہلی پہ نوٹ لکھیں جاہلی شاعری کی جو خصوصیات ہیں اور اس کے ساتھ عمرہ القیس اور اس کا شعر جو ہے اس کی زندگی اور اس کی شاعری اس کو ڈسکس کریں اچھا اس کے اندر انہوں نے جب اس طرح کا آپ کے پاس کوئی نوٹ لکھنے کو آئے گا تو اس میں آپ نے جو ہے وہ ہیڈنگز قائم کرنے ہوتے ہیں مختلف جیسے کہ انہوں نے کیے ہیں انہوں نے خصائص کو دو عصوں میں تقسیم کر لیا ایک کو خصائص لفظیہ جو لفظی خصوصیات ہیں پھر دوسری جو انہوں نے بنائی ہے وہ ہیں خصائص معنویہ کہ جو اس کے یعنی جاہلی شاعری کی جو معنوی خصوصیات ہیں دو طرح کی خصوصیات جو ہے المحاسن الادبیع اور اسی طریقے سے جو ہے وہ المحاسن اور الخصائص اللفظیہ جی دیکھئے گا جہلی شاعری جو ہے کانت البادیع بیعت شعر الجہلی بادیع کہتے ہیں دہات کو اب جو اس زمانے کا جو دہات تھا نا وہ جہلی شاعری کا ماحول ہے بیع البیع بمانا ماحول جہلی شاعری کا جو ماحول ہے نا وہ دہات ہے وہ دہاتی زندگی ہے وہ دہات لہذا جو جہلی شاعری ہے نا وہ آئینہ ہے میرا آئینے کو کہتے ہیں اور اب یہ جو مرر جو لفظ نکلا ہے نا یہ عربی سے ہی جا کے انگلیش میں بیٹھا ہے تو مرات لیلحیات البادیع تو لہذا جو دہاتی زندگی ہے بدوی زندگی ہے اس کا آئینہ جو ہے نا وہ عربی کا جہلی شعر ہے کہ یدور حول الجمل والاطلال ٹھیک ہے یہاں جمل نہیں ہے بلکہ جمل ہے جمل کہتے ہیں اونٹ کو کہ وہ اونٹوں کے گرد گھومتا ہے پتھروں کے گرد گھومتا ہے وما انہو قد نبغ فی المدن شعراء ٹھیک ہے اور یہ کہ اگرچہ مدن میں یعنی شہروں میں بھی شعراء پیدا تو ہوتے ہیں فَإِنَّ فَحُولَ الشَّعَرَائِ كُلُّهُمْ لیکن جو بڑے شعراء ہیں فحول کہتے ہیں بڑے یعنی جو ٹاپ کلاس کے جو شائر ہوئے ہیں كُلُّهُمْ قَانُوا مِنْ أَحْلِ الْوَبَرِ تو وہ سارے جو ہے وہ دہاتی تھے وَمِنَ الْبِيَةِ الْبَدَوِيَةِ اور ان کا جو تعلق بھی تھا وہ بدوی محول کے ساتھ تھا اور ان کا تعلق جو تھا وہ بدوی زندگی کے ساتھ تھا وَعَلَى حَذَا اور اسی پر نَجِدْ أَنَّ خَسَائِصَ الشَّعَرَ الجَهْلِي تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جہلی شائری کی ایسی خصوصیات ہیں کہ تَدُورُ حَوْلَ الْبَادِيَةِ جو دہاتی زندگی کے گرد گھومتی ہیں وَمَا فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا اور بہت کم ہیں ایسی کہ جن میں الوان الحضر دہاتی شہری زندگی کا محول نظر آتے ہیں الحضرویہ کہتے ہیں شہری زندگی کو اور البدویہ کہتے ہیں دہات اور دہاتی زندگی تو الوان لون کی جمع ہے رنگ کو کہتے ہیں تو الوان الحضر الَّتِ عَرَزَتْ فِي شَعْرِ شُعْرَاءَ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى بِلَاتِ فَارِسِ وَالْعِرَاقُ وَالشَّامِ وہ کہتے ہیں کہ وہ شعراء جنہوں نے سفر کیے ہیں بلات بلاتات کہتے ہیں بلات کا جو لفظ ہے یہ اسطلح استعمال ہوتی ہے بادشاہوں کے درباری شاعر یعنی وہ شاعر جنہوں نے بادشاہوں کے درباروں میں شاعری کو بطور قصبِ معاش کے استعمال کیا اپنے پیسے کمانے کے لئے ان کو شعراء بلات کہتے ہیں یہ بھی مختصر سوال اکثر پوچھ لیا جاتا ہے شعراء بلات سے کیا مراد ہے شعراء بلات سے مراد وہ شعراء ہیں شعراء البلات هو شعراء اللَّذِينَ قَدْ عَایَشُوا قَدْ عَایَشُوا فِي الْبِلَادِ الْمُخْتَلِفَةَ فِي الْعِندَ الْمَمْلِكَةَ الْمُخْتَلِفَةَ اور لِكَسْبِ الْمَعَاشِ وَقَدْ وَقَدْ عَلْقَ شِعْرُهُمْ لِكَسْبِ الْمَعَاشِ اور ان کی جو شاعری تھی وہ قصبِ معاش کے لئے تھی تو ان کو شعراء بلات کہتے ہیں اسی طرح مختلف فارس اراک اور شام کے جو مختلف دربار تھے ان میں جو لوگ شاعری کرتے رہے تو وہ تو ان کی شاعری میں جو ہے وہ شہری جھلک نظر آتی ہے حضروی جھلک نظر آتی ہے جیسے کہ آشا ہے نابغہ ہے لیکن باقی جتنے بھی شعراء ہوئے ہیں تو زیادہ تر جو شعراء ہیں ان شعراء کا جو طریقہ انداز تھا جو ان کا جو شیر تھا تو وہ دہاتی ہے اور اس کے اندر جو جھلک نظر آتی ہے وہ بھی دہاتی نظر آتی ہے اچھا جی اس کے بعد آگے اب وہ ان خصوصیات کے اوپر بات کرے گا اور کہتا ہے کہ پہلی خصوصیت جو ہے وہ یعنی لفظی خصوصیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لفظی خصوصیات میں پہلی خصوصیت جو ہے وہ ہے جغرابت الالفاظ وجزالتی ہے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے اندر غرابت پائی جاتی ہے غرابت کہتے ہیں نامانوسیت کو نامانوسیت کو اور اسی طرح ان کے اندر جزالت پائی جاتی ہے جزالت کہتے ہیں یعنی ایسے الفاظ کو کہ جو عام محول کے اندر فٹ نہیں ہوتے یعنی عام حالات میں لوگ ان کو اپنی زبانوں پر نہیں لاتے یعنی وہ غیر معلوف تھے دلوں کے قریب نہیں تھے لوگ اس کو بولتے نہیں تھے تو وہ صرف انہی دہاتی لوگوں کے ہاں اس جہلی دور میں ان کے ہاں جو ہے وہ موجود تھے وصارت غریبہ بمرور زمن اور زمانے گزرنے کے ساتھ وہ نامانوس ہو گئے ہم اس سے واقف نہیں باز ایسے نامانوس الفاظ ذکر ہوتے ہیں جو عربوں کے ہاں بہت عام ہیں ان کے زمانے میں یہ دلالت کرتا ہے ان کی معرفت کی وساط پر عربی زبان کی اور اسی طریقے سے ان کے شعر کی جزالت پر دوسرا ہے اس میں پوائنٹ العنایہ والتنقی اور العنایہ کہتے ہیں یعنی کسی چیز کے پیش کرنے کو کسی چیز کی عنایت کو اور تنقی کہتے ہیں کانٹ چھانٹ کرنے کو سمارنے کو پھر جہلی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے اپنے قصیدے اور عبیات کو بہت زیادہ منظم کرتا ہے وَقَانَ يَجْرِ فِي شَعْرِهِ عَلَى طَبْعِ اور وہ شیر طبعاً اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے وَقَانَ لَا يَعْبَدُ النَّظَرْ فِي مَنْزُمَاتِهِ اَعْتِنَا عَمْدِهَا وَتَنْقِيهَا اور وہ یہ جو اپنے جو بھی منظوم کلام کرتا ہے جو بھی شاعری کرتا ہے تو اس کی وہ بڑی اچھی طرح کانٹ چھانٹ کرتا ہے بَلْ كَانَ يُلْقِيهِ لَلْنَّاسِ كَمَا يَخْتُرُ لَهُ وَيَدُورُ فِي خَيَالِ تو لیکن اس میں وہ تکلف نہیں لاتا بلکہ جو اس کے معنی میں خیال آتا ہے جو اس کے تفکرات ہوتے ہیں وہ اسی طرح اس کو بیان کر دیں وَلَكِنْ كَانَ هُنَا لَكَ نَفَرًا يَأْخُذُونَ شَعْرُهُمْ بِالْعِنَایَةِ وَالْتَنْقِيهِ اور بہت سے ایسی شخصیات بھی ہیں ایسی ایک جماعت ہے ایسے لوگ ہیں جو ان کے جو اشعار ہیں وہ بقاعدہ اس کی عنایت و تنقی کیا کرتے تھے وَقَدْ سَمْنَا هُمْ رُوَاتُ الْعَدَبْ عَبِيدُ شِعْرِ انہیں عبیدِ شِعْر کا نام دیا گیا لِأَنَّهُمْ كَانُ يُسْلِحُونَ قَسَائِدَهُمْ وہ اپنے قصیدوں کی بہت زیادہ جو ہے وہ اصلاح کرتے تھے جیسے نابغہ ہے حتیہ ہے زہیر ہے اور اسی وجہ سے زہیر کے قصائد کو حولیات کہتے ہیں لِأَنَّهُ قَانَ يُنَزِّمُهُمْ قَسِيدَ فِي أَرْبَاتِ اَشْرِ چار مہینے میں ایک قصیدہ بناتا تھا ثُمَّ قَانَ يُنَقِحَا اربَاتِ اَشْرِ پھر تنقی کرتا تھا اس کی چار مہین ثُمَّ قَانَ يَعْرُضُهَا عَلَى النَّاسِ بَادَ اربَاتِ اَشْرِ وَلِذَلِكَ عَرَفَتْ قَسَائِدَهُ بِالْحَوْلِيَاتِ اسی وجہ سے اس کے جو قصیدے ہیں ان کو حولیات کا نام دیا گیا ہے پھر مطانت الترکیبی وَبَلَاغَتُ الْأَدَا ٹھیک ہے جی ترکیب کا تسلسل ہے اور بلاغت ہے ادا میں یعنی کہنے میں بلاغت کے ساتھ کام لیا گیا ہے یہ پوائنٹس آپ یاد کر کے تو اندر کی کچھ مثالیں ذین میں رکھ لیں اور آپ اس میں کہہ سکتے ہیں اور یہ انٹرویو میں بہت زیادہ پوچھا جائیں اترکیب فیشیر الجاہلی جاہلی شاعری کی جو ترکیب ہے اس کی جو بناوٹ ہے ربط ہے وہ بلکل درست ہے صحیح ہے اور قوائد عربیہ کے بلکل مطابق ہے اور اس میں لفظ کی تقدیم میں غیر محل میں آنے میں اور لفظ کی تاخیر میں اور اپنی مکان کے علاوہ نکلنے میں عربیہ سالیب کے اکارڈنگ کوئی فرق نہیں ہے کوئی زوف نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس میں او زیادتی حشوین اس میں کوئی زیادتی بھی نہیں ہے بلا فائدہ اور ایسا کوئی حذف بھی نہیں ہے تو نہوی لحاظ سے قوائد کے لحاظ سے وہ لوگ بڑے ماہر تھے اور ان کے کلاموں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ برابری پائے جاتی تھی وقادالک کان التراکیب بلیغ اور ان کی جو ترکیبیں ہوتی تھی ترکیبات ہوتی تھی جو وہ بہت بلیغ ہوتی تھی کہ معنی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ معنی کو ادا کرتے تھے استیارات لاتے تھے کنایات لاتے تھے اور معنی کی فصاحت تھی ان کے ہاں اور افکار جو ان کے تھے ان کی جو فکر تھی اس کی بلندی تھی وَتَقْسُلَ افْکَارِ قُوَةٌ وَبُرُوزًا مِنْ غَيْرِ تَأَصُرٍ بِعَجَمًا اور عجمی الفاظ سے متاثر نہیں تھے اور نہ ہی وہ کوئی اس طرح کا حصف کرتے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہو گئی الفاظ کی خوبصورتیاں الفاظ کی جو ہے ان کی خوبیاں اس کے بعد آ جاتے ہیں جی معنی کی جو ان کے ہاں معنی کے اندر جو خوبصورتیاں پائی جاتی تھی تو اس کے اندر الاطالہ والاستطرات اطالت اور استطرات تھا اس کے اندر اب اطالت اور استطرات سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ بعض ان کے شاعر بہت طویل ہوتے تھے وہ لمبے لمبے ان کے شاعر ہوتے تھے اور وہ ایک موضوع میں نہیں رہتے تھے کہ لوگ بور نہ ہوں بلکہ ایک موضوع میں آتے تھے اور پھر اس سے آگے دوسرے موضوع میں چلے جاتے تھے اور پھر اس طریقے سے وہ اپنی شاعری کو مختلف موضوعات میں پھیرتے رہتے تھے اس کو استطرات کہتے ہیں استطرات کہتے ہیں پہلے ایک موضوع میں آنا پھر وہاں سے دوسرے میں چلے لیکن ربط باقی رہتا تھا ربط رہتا تھا اس کو استطرات کہتے ہیں تو من خصائص القصائد الجاہلیہ ان تکون طویلہ طویل ہوتے تھے فالیزہ نجد ہم دیکھتے ہیں کہ ان عدد العبیات فی القصائد الجاہلیہ کہ بعض تعداد جو ہے وہ تزیدو علامیتی بیت سو سے بھی زیادہ ہے شاعر جو ہے وہ یخرجو یا من الموضوع الرئیسی ایک رئیسی بڑے موضوع سے نکلتا ہے الى موضوعات اخرى دوسرے موضوعات میں تعلق بھی لیکن تعلق قائم رہتا ہے من قربن و بودن و یسمہ ذالک الاستطرات اور اسی کو کیا کہتے ہیں استطرات کہتے ہیں اعتبرو شاعر الجاہلی شاعر انجامع لئن الجاہلین کانو یمیلون الى استجماع القول حتی کان البیت الواحد من الشیر یجمع معانی انتاما اچھا ان میں یہ ایک خوبی موجود ہے کہ یمیلون الى استجماع القول کہ وہ بہت ساری باتوں کو ایک ہی مجموعے میں کہہ سکتے ہیں تو گویا ایک بیت میں فی البیت الواحد وہ پورے سارے معانی کٹھے کر دیتے ہیں و خیر مثال اور اس کی جو بہترین مثال ہے شیر جامع البیت شیر جامع البیت یہ نا پچھلے یہ جو ابھی انٹرویو ہوئے ہیں لاہور اس میں ڈاکٹر زیدی صاحب نے پوچھا تھا کہ امراء القیس کا جامع البیت بتائیں اور ہم خود گبر آگئے تھے کہ یہ جو ایم اے کا جسلے بزرد ہے اس میں بڑی بڑی قیمتی باتیں مل تو امراء القیس کا جامع بیت یہ ہے دیکھ لیں اب بمعلقات امراء القیس تو قفا نبکی من ذکرہ حبیبی ومنزلی بسخت اللہ وابین الدحولی فخاملی کہ جی قفا اب دیکھیں قفا رکو اب اس میں ایک پورا مضمون ہے محبوبہ کے گھر کے پاس رکنے کا پھر نبکی روئیں اس میں پوری یاد ہے اور پوری تفصیلات ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر اسی طرح حبیبی ومنزلی محبوبہ بھی آگئی اور اس کا گھر بھی آگیا بسخت اللہ وابین الدحولی فخاملی جو دخول اور حمل کے درمیان میں ہے تو دیکھیں اسی وجہ سے نقاط جو کہتے ہیں نا عمرہ القیس کے بارے میں انہو وقفا وستوقفا وہ خود بھی رکا اور دوسروں کو بھی رکا تو وہ قفا کی وجہ سے کہتے ہیں اور بکا وستبکا خود بھی رویا اور دوسروں کو بھی رولایا تو یہ اس کی وجہ سے کہتے ہیں اور اسی طرح وذکر الحبیب والمنزل فی بیت واحد ایک ہی شیر میں اس نے یہ سارا کچھ کیا اسی وجہ سے عمرہ القیس کے اس شیر کو جامع البیت کہتے ہیں اسی طرح جی سچے جذبات کو تعبیر کرنا ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تعبیرات جو ہے نا ان کی وہ بڑی سچی تھی بڑی سچائی کے ساتھ بات ہوتی تھی چنانچہ جو وہ کہتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے وہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے وہ سچی بات کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی اس میں تلمہ سازی سے کام نہیں لیتا اس میں کوئی بناوٹ نہیں کرتا وہ بلکہ وہ جو کہتا ہے تو وہ اپنے اس بحاف پر کہتا ہے چنانچہ ممہ یختلج مفی نفسی جو اس کے اندر آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے وَأَلَّا يَتَكَلَّفْ فِي ارَادِی اور اپنے ارادے میں کوئی تکلف نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اور جیسے زہیر نے کہا تھا وَإِنَّ أَشْعَرَ بَيْتٍ أَنْتَقَائِلُهُ بَيْتٍ يُقَالُ إِذَا أَنشَتَّهُ صِدْقَ زہیر بن نبی سلمہ نے یہ شیر کہا تھا کہ شیروں میں بڑا شیر وہ ہوتا ہے کہ جب تو اس کو کہتا ہے تو تو اس کو سچائی پر کہتا ہے اس کی نیت نہیں کرتا جو بات تیرے اندر ہوتی ہے تو وہ سچا ہوتا ہے اچھا جی اسی طریقے سے جو جاہلی شائری ہے اس کے اندر بسات ہے بسیط ہے بسیط کہتے ہیں پھیلاو کو بہت زیادہ پھیلاو ہے توسو ہے کما ذکرنا فی البیدائی کہ شروع میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بادیا دہات تھا دہاتی محول تھا فطری زندگی تھی بدوی زندگی تھی تجال شخصیہ الانسانیہ سازجتاً بسیطا فَلِذَا نَجِدْ أَنَّ شَاعِرَ الْجَاهْلِ جَرَا عَلَىٰ تَبِعِ بِعَتِهِ اپنے تبی محول پہ ہے فَلَمْ يَتَكَلَّفُ الْقَوْلِ فِي مَا لَمْ يَشْعُرْ بِهِ تکلفات نہیں کرتا جیسے آج کل شعرہ کرتے ہیں وہ نہیں ہیں وَلَا تُكَلِّفُ الْإِحَاتَتِ وَالشَّمُولِ وَلَا تَخْرِيجِ وَلَا تَعْلِی اور نہ ہی وہ اس کے لیے اور چیزوں کو شامل کرتا ہے کوئی تخریج سے کام لیتا ہے تعلیل سے تعقید سے جو سامنے نظر آتا ہے کہہ دیتا ہے اِنَّ تَبْعَ وَالسَّجِيَ وَالْبِسَاطَ وَالصِّدْقِ اس کی جو مثال ہے بہترین وہ انترہ کے قول حق میں ہے انترہ بن شدادبسی جو کہ جو معلقات کے بڑے ساتھ شعرہ میں سے ایک شاعر ہے اس کی محبوبہ کا نام تھا عبلہ ٹھیک ہے جی تو وہ عبلہ کو مخاطب کر رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا وَلَقَدْ ذَكَّرْتُكَ وَالرِّمَاحُ نَوَاحِلُ اور اے عبلہ میں نے تیرا ذکر کیا جس وقت کے نیزے جو تھے وہ میرے سامنے نَوَاحِلُ میرے سامنے جو ہے وہ تھر تھرا رہے تھے الجل رہے تھے اور مِنِّ اور وَبَیشُ الْحِندُ تَقْتَرُ مِنْ دَمِ اور بَیشُ الْحِند یعنی ہند سے مراد یہاں تلوار ہے کیونکہ اس زمانے میں ہندی تلواریں بہت عام ہوتی تھی اور بیش الْحِند جو تھی وہ تَقْتَرُ مِنْ دَمِ وہ میرے خون کے فوارے چھوڑا رہی تھی تَقْبِيلِ السُّیُوفِ لِأَنَّهَ لَمَعَتْ كِبَارٌ وَنَعْرِفُ تَبَسَّمِ كَتَفَوَدَتُ تو میں نے اس وقت بھی محبت کی تجھ سے کہ تَقْبِيلُ السُّیُوفِ جب تلواریں مجھے بوسہ دے رہی تھی یا میں تلواروں کو بوسے دے رہا تھا تَقْبِيل کہتے ہیں نا بوسہ دینے کو لِأَنَّهَ لَمَعَتْ كِبَارٌ کیونکہ ان کی چمک بڑی لمبی تھی وَنَعْرِفُ تَبَسَّمِ اور میں اس وقت تلوار کا تبسم بھی دیکھ رہا تھا اور تیرا مسکراتا چیرہ بھی میرے سامنے تھا یعنی یہ دیکھیں کہ دو چیزوں میں اب اس کا یہ تخیل ہے اس نے تلوار دیکھی ہے اور محبوبہ دیکھی ہے اب اس سے وہ باہر گیا نہیں تو اب وہ محبوبہ کو کوئی بڑی جو ہے نا یعنی کہ آج کل کے شعراء کی طرح اسے کوئی چاند اور ستاروں اور ان سے تشبیعیں نہیں دے رہا بلکہ وہ حقیقی تشبیع دے رہا ہے جو اس کے سامنے ہے بس وہ اسی سے تشبیع دے رہا ہے کہ جنگ ہے اس کے سامنے تلوار ہے تو بس وہ اسی میں رہتے ہوئے جو کچھ میسر ہے اسی میں بات کر رہا ہے اچھا جی اس کے بعد ہے الافکار الجاہلی جاہلی افکار تو وہ کہتا ہے کہ کان شعر الجاہلی سازجن بسیطن لیکن اگرچہ سازج اور بسیط ہیں لیکن جو شعراء تھے وہ شعری زندگی کے ساتھ شہری زندگی کے ساتھ بھی تھے جیسے کہ آشا ہے عمرہ القیس ہے نابغہ ہے اور ان کے افکار بڑے امیق ہیں باریک بینی ہیں ان میں بڑی دقیقت ہے وسط ہے جیسے کہ ہم عمرہ القیس کا کلام دیکھتے ہیں وہ کلام کے جو جو وہ کہتا ہے اندالبرق بجلی کے چمکنے کے وقت بارش کے وقت سیلاب کے وقت اور نبتات کے اگنے کے وقت ٹھیک ہے جی مطر کے بعد والجدیر و بذکر اہم بات یہ ہے کہ ان الخیال فی الجاہلیہ کان اللہ یزال یعتمد علی التشابیہ والاستعارات اکثر من اعتمادہی علی انتظار سوری من التبعیہ ان کی جتنی بھی استعارات ہیں تشبیحات ہیں تمثیلات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ فطری ہیں ٹھیک ہے اعتمادہو علی انتظار سوری من التبعیہ وہ فطری ہیں اس کے علاوہ ان کا جو شیر ہے وہ شیر شیر فرید ہے فرید کہتے موتی کو ٹھیک ہے جی اور قیمتی کو ان الشیر العربی الجاہلی شیر فرید بدیون وقد اجتماع العرب اور عرب اس بات پہ اجتماع رکھتے ہیں اس بات پہ عربوں کا اتفاق ہے کہ ان الشیر اللذی نظم بعد مجیل اسلام او بعد الجاہلی کہ جو اسلام آنے کے بعد شیر منظم ہوا یا جہلی زمانے کے بعد وہ اس رفت کو شائری میں اس مقام کو نہیں پہن سکتا جو پہلے گئے وَلَا يَفُوتُنَا اَنَّا النَّذْكُرْ اور ہم یہ کہنا نتمس نہ کر دیں کہ ان شعرال جاہلیین لم يترکو مجالن لم ينظمو فی شاہروں کہ ایسا کوئی میدان چھوڑا نہیں ہے جس میں انہوں نے شائری نہ کیو وَأَنَّنِيَقُولُكَمَا قَالَ عَنْتَرَ مَشِيرًا الَا كَمَالِ قُدْرَةِ شُعَرَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ اور ہم اس میں انترہ کا وہ کلام ذکر کریں گے انترہ بن شداد کا کہ جو اشارہ کرتا ہے اس بات پر کہ قدیم شعراء کس قدر قدرت رکھتے تھے شائری پہ کہ وہ کہتے حَلْغَادَرَ شُعَرَاءُ مِمْ مُتَرَدَّمِ کہ کیا شعراء سارے جو ہیں وہ متردم ہو کر حیران و گردان ہو کر اور پریشان ہو کر کیا چھوڑ کر چلے گئے اَمْهَلْ عَرَفْتَدْدَّارَ بَعْدَتَوَاهُمِ یا غور و فکر کے بعد انہوں نے مابوبہ کے گھر کو پہچان لیا انہ شعر الجاہلی دیوان العرب ٹھیک ہے وَمِرْآتُ حَيَاتُهُمُ الْبَدَوِيَّ لہٰذا جاہلی شاعری جو ہے وہ عربوں کا دیوان ہے جیسے کہ ابن خلدون نے کہا حضرت ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ بھی قئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اَشْعَرُ دیوان العرب امام سیوتی نے بھی کہا ہے کہ شعر جو ہے وہ عربوں کا دیوان ہے دیوان کہتے ہیں ریجسٹر کو ٹھیک ہے نا جی اور اس سے مراد یعنی آپ یہ کہیں کہ اگر آپ نے عربوں کو دیکھنا ہے تو آپ کو قدیم زمانے سے آپ نے عربوں کو دیکھنا ہے تو آپ کو عربوں کی شاعری دیکھنی پڑے گی اَشْعَرُ دیوان العرب وَمِرْآتُ حَيَاتُهُمُ الْبَدَوِيَّ اور ان کی جو دیاتی زندگی ہے اس کی تصویر کشی کرتا ہے عِندہ اَحْلِ الْعَدَبِ وَالْعِلْمِ اَحْلِ عَدَبِ اور اہلِ علم کے ہاں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وَهُوَ وَسِيلَةُ الْمَعْرِفَ لِأَيَّامِ الْعَرَبِ اور ایامِ عَرَب کی طرف وسیلہ ہے اور اس کے محاسن اور معانی کی طرف اس کی معرفت کے لیے وَهُوَ اَصْلٌ يَرْجِوْ اِلَيْهِ فِي كَثِيرٍ مِّنْ عُلُومِ الْعَدَبِ وَحِقَمِهِمْ اور وہ اس اصل کی طرف لوٹتا ہے جس میں بہت زیادہ عربوں کے علوم اور حکمت چھپی ہوئی ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے حیت القصیدہ الجاہلیہ جو اس کا سٹرکچر ہے اس کی حیت ہے وہ کیسی ہے جب ہم جاہلی قصیدے کو اور خاص طور پر معلقات کو دیکھتے ہیں تو رأینا ہم نے یہ دیکھا اَنَّهُ کَانَ مِنْ عَادَتِ شُوَرَاءِ الْجَاہِلِيِّينَ شُوَرَاءِ جاہلِ شُوَرَاءِ کی عادت ہے ایک موضوع میں پورا قصیدہ نہیں بناتے پہلے عصاف ذکر کرتے ہیں پھر محبوبہ کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ تعلق کا ذکر کرتے ہیں پھر وہ جو ہے نا وہ اپنی سواری کی طرف آ جاتے ہیں پھر ان رستوں پہ آتے ہیں جہاں وہ چلتے تھے پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ کسی خاص بندے کی مدہ کرتے ہیں یا اپنا فخر بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد وہ پھر محبوبہ کی طرف لوٹ آتے ہیں سمہ الالخمر پھر شراب کی طرف آ جاتے ہیں وَبَعْدَئِذِنْ يَنْتَحِ بِالْفَخْرِ وَالْحَمَاسَةِ اب دیکھیں یہ اس نے فجر لکھا ہوا ہے جاہل نے ادنی کون ہے یہ جس نے یہ کتاب جو ہے نا چھابی ہے اور بِالفَخْرِ وَالْحَمَاسَةِ اور اس کے بعد پھر وہ فخر اور حماسہ پر آتے ہیں جیسے کہ عمر بن کلسوم نے کہا تھا پھر یہ کہ حکمت کا بھی ذکر کرتے ہیں جیسے کہ زہر بن نبی سلمہ حکیم کا شاعر حکمت کا شاعر ہے وصف کا ذکر کرتے ہیں جیسے کہ عمرو القیس نے کہا تھا مقررن مفررن مقبلن مدبرن مان اپنے گوڑے کا وصف بیان کرتے ہیں ہدا فی المعلقات یہ معلقات میں ہے اما فی سائر القصائد العربیہ اور یہ تو صرف معلقات کی بات ہے اگر آپ سارے قصیدے دیکھیں تو فالعمر و یختلف و احیانا اختلافا ظاہریا ٹھیک ہے نا جی تو پھر عمر مختلف ہے ہنا کا مقطعات فی الادب او فی الوسف او فی الحماسہ مستقل بنفسیہ بعض ایسے قصیدے بھی ہیں جو صرف ایک ہی موضوع پر لکھے گئے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں محاسنِ عدبیہ جو جاہلی قصیدے کے محاسنِ عدبیہ ہیں وہ کون سے ہیں نجد فی شیر الجاہلی قصیر امن المحاسنِ عدبیہ جیسے کہ اب آپ نے اس میں سے نا شارٹ بھی کر لینا ہوتا ہے جیسے مثلا اب اس سوال میں آپ کیا لکھیں گے المحاسنِ عدبیہ للقصیدتِ الجاہلیہ یہ آپ نے انوان دیا اب آپ نیچے لکھتے جائیں اب آپ اس کو بے شک تحریر میں نہ لکھیں آپ نمبر ایک لکھیں فساحت اللفظ ٹھیک ہے نمبر دو جزالت اللفظ نمبر تین حسن المعانی نمبر چار ضرب الامثال جیدہ نمبر پانچ حسنت تشبیح نمبر چھے الاستعارال کنایا مطانت التراکی بلاغت الادا یہ ساری چیزیں جو اوپر ہو کے آئی ہیں نا جو ابھی تک پوائنٹس تھے وہ سارے پوائنٹس یہاں محاسنِ عدبیہ میں ڈال دیں فنجد قصائد الجاہلیہ خالصتا من شوائب العجمتی والعامتی والخالصت کوئی ضرورت نہیں آپ کو لیں اذا آپ نے اتنا لکھ دیا فی عصرن الحدیث انتقادا جب ہم اس کی طرف نقد کی نظر ڈالتے ہیں نا اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کے عیوب بھی آتے ہیں ٹھیک ہے نا جی مثلا تیوالت ہے اس میں قصیدوں میں کیا ہے تیوالت ہے ٹھیک ہے نا جی طویل ہیں یہ بہت زیادہ خامخواہ کی تیوالت ہے فنجد فیہا باظ الابیات اللتی لا حاجت لنا فیہا بہت ایسے شیریں جن کی ضرورت ہی نہیں وَلَا نَجِدُ اِرْتِبَاطًا قَوِيًا وَثِيقًا اور نہ ہی کوئی ان کا کوئی ربط بنتا ہے قوی ربط وَإِنَا كَثِيرٍ مِنْ عَبِيَاتِ الْقِسِدَ بہت سارے عبیات میں کَمَانَ الشَّاعِرِ الْجَاهِلِي نَجِدُهُ يُبَالِغُ فِي قَلَامِ بعض دفعہ بعض اوقات مبالغہ بھی کر جاتے ہیں وَخُلَاسَتُ الْقَوْلِ نتیجہ یہ ہے کہ شیر الجاہلی عاما والمعلقات خاصا جاہلی شاعری مومن اور معلقات خصوصا کہ انہا منظمات عربی متضمنہ لجمیل محاصن کہ یہ ایسی شیر ہے جس میں سارے ہی محاصن ہیں وَلَا مِثَالَ لَحَا فِي تَارِيخِ شِعِرِ الْعَرْبِي اور عربی شاعری کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے مِنَ الْبِدَایَتِ الْعَصْرِنَ الْحَدِيثِ شروع سے لے کے اب تک اور وَهُوَ اَصْلٌ يَرْجُعُ الَيْهِ فِي الْعَبْحَاثِ الْعَدَبِيَا اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ لوٹتا ہے عدبی ابحاظ لغوی دینی اور اجتماعی ابحاظ کی طرف اور یہی اس کا اصل منبع ہے یعنی چاہے آپ عدب کی بات کریں گے تو آپ کو جہلی شاعری میں آنا پڑے گا آپ لغا کی بات کریں گے تو آپ کو مثال دینی پڑے گی جہلی شاعری سے اگر آپ دین کی بات کریں گے تو بھی آپ کو بہت سارے ایسے فقہان مسئلے بنائے ہیں کہ ان مسئلوں میں دلیل پکڑنے کے لیے انہیں قص بن سادہ آیادی کا حوالہ دینا پڑتا ہے انہیں جو ہے وہ اقسم بن سیفی کا حوالہ دینا پڑتا ہے بعض حکیموں کے اب یہ جو فقہان مسئلہ بنایا ہے اور پاکستان کی ساری عدالتیں اسی پر بیس کرتی ہیں کہ بینا جو ہوتی ہے دلیل جو ہوتی ہے گواہ جو پیش کرنے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ مدعی پر ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ اس نے میری چوری کیا ہے اس نے یہ کام غلط کیا تو اس کو اس پر گواہ دینے ہوں گے وگرنا تو وہ الزام ثابت نہ ہوا تو اس پر حد جاری ہوگی اچھا اگر اور جو سامنے والا ہے والیمین والا من انکرا اور قسم اس پر ہے جو انکار کر رہا ہے تو اب یہ قول کس کا ہے یہ قول قسم سادہ آیادی کا ہے جس نے زمانہ جائلیت میں یہ قول کیا تھا اور ابھی تک بھی جو فیصلہ ہے وہ اسی قول پر ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جی